اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں مخلوق کی خدمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور چھوٹے سے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل جائے خواتین و حضرات اگر آدمی کوئی علم نہیں جانتا تو اس کے علم کو سیکھنے کے لیے ان تمام علوم سے جو وہ سیکھ چکا ہے صرف نظر کر کے اسے نرسری کا بچہ بننا پڑے گا استاد جب کہتا ہے کہ پڑھو علف بچہ یہ نہیں کہتا کہ علف کیا ہے استاد کی تقلید میں بچہ کہہ دیتا ہے کہ علف اقل و شعور استعمال کر کے کوئی اعتراض نہیں کرتا یہ وصف بچے کو قدم قدم آگے بڑھاتا ہے اور بچہ پڑھ لکھ کر پی ایچ ٹی کر لیتا ہے دنیاوی علوم کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اقل و شعور کی نفی کر کے طالب علم سکھائے جانے والے علم کو قبول نہ کرے معاشرتی طرزیں بچے میں ماحول اور ماحول میں رہنے والے افراد سے منتقل ہوتی رہتی ہیں ماں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتی ہے وہ چاند ہے بچہ چاند کو اسی طرح چاند سمجھتا ہے جس طرح ماں کے شعور میں چاند ہے باپ کہتا ہے کہ یہ درخت ہے بچے کے اندر درخت کے متعلق باپ کا علم منتقل ہو جاتا ہے بہن بھائی دادی نانی بچے کو پانی پھلاتے ہیں بچے کی آنتیں پانی سے اسی طرح سہراب ہوتی ہیں جس طرح گھر کے دوسرے افراد پانی پی کر سہراب ہوتے ہیں بچہ اگر چاند کو چاند تسلیم کرنے سے انکار کر دے درخت کو درخت نہ مانے پانی سے پیاس بجھنے پر اعتراض کرے ماں کو ماں نہ کہے باپ کو باپ تسلیم نہ کرے تو معاشرے کے اقدار بچے میں منتقل کبھی نہیں ہوں گے بچہ جب تک بے شعوری کو قبول نہیں کرتا اس کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا روحانی استاد کہتا ہے کہ اندھیرہ روشنی ہے چھے عرب لوگ کہتے ہیں اندھیرہ اندھیرہ ہے تاریخی ہے اگر شاگرد آمل معمول کے طریقے پر حاصل ہونے والے شعور پر اعتراض کر دے کہ اندھیرہ روشنی کیسے ہو سکتا ہے اندھیرہ تو اندھیرہ ہی ہے تو وہ روحانی علوم نہیں سیکھ سکتا جس طرح بچے نے اے بی سی ڈی پڑھنے میں اپنی اقل استعمال نہیں کی اس طرح جب تک روحانی شاگرد اندھیرے کو روشنی تسلیم نہیں کرے گا اگلی کلاسوں میں داخل نہیں ہو سکتا روحانی استاد کہتا ہے کہ مادی جسم فکشن ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے فرد حجت پیش کرتا ہے اگر جسمانی نظام فکشن ہے تو روٹی نہ کھانے سے ہم کمزور کیوں ہو جاتے ہیں اگر روٹی کھانا فکشن ہے تو ہمارے اندر کھانا کھانے سے طاقت کیوں آ جاتی ہے روحانی استاد بتاتا ہے کہ ہمارا مادی جسم اس لیے فکشن ہے کہ ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں فضا سے آکسیجن بھی ہمیں مل رہی ہے لیکن جسم انحتاط پذیر ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے روٹی کھا کر آدمی بوڑھا کیوں ہو رہا ہے جوان آدم سوکھی روٹی کھا کر بھی صحت مند ہے بوڑھا آدمی طاقتور غزہ کھا کر بھی روز بروز کمزور ہوتا رہتا ہے رگ پٹھوں سے مرکب جسم کے خوبصورت خد و خال سکڑ جاتے ہیں آساب ڈھیلے ہو جاتے ہیں چہرے پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں دنیاوی علوم کا استاد ہو یا روحانی استاد ہو دونوں کا عدب و احترام ضروری ہے استاد روحانی استاد اور علم حصولی کے استاد ہیں یہ فرق ہے کہ روحانی استاد کے پیش نظر صرف اللہ ہوتا ہے دنیاوی غرز لالچ تمہ کچھ نہیں ہوتا روحانی استاد کے ذہن میں شاگرد کی اصلاح اور تربیت کا ایک مکمل پروگرام ہوتا ہے شاگرد غیب کی دنیا سے واقف ہو جاتا ہے اسے عرفان ذات حاصل ہو جاتی ہے روحانی استاد تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے دوستی کی شرط یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کے لئے پسندیتا ہے روحانی استاد بتاتا ہے کہ روحانی انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے روحانی انسان وہی کام کر کے پوش ہوتا ہے جو اللہ کی صفت ہے جواری کی دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ دوست کے ساتھ جا کر کلب میں جوا کھلیں شترنج کے کھلاڑی سے دوستی شترنج پر مہارت حاصل کرنے کی متقاضی ہے مصور کی دوستی آدمی کو ماہر مصور نہ بھی بنائے تو اسے اس قابل ضرور بنا دیتی ہے کہ وہ کینوس پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر خدو خال اور نقش و نگاہ روازے کر دے سینما دیکھنے کا شوق پیسے خرچ کر کے دوست کو فلم دکھانے کے لئے لے جاتا ہے دنیا داری میں کبھی بھی دوستی اس وقت تک باعتبار نہیں ہے جب تک دوست وہی اوصاف اختیار نہ کرے جو اس کے دوست کے ہیں بچے کا نو ماہ تک ماہ کے پیٹ میں بظاہر حیاتیاتی ذابطوں کے خلاف پرورش پانا پیدا ہو کر دنیا میں آنا غزائی ضروریات پوری کرنے کے لئے ماہ کے سینے سے دودھ کا چشمہ عبل پڑنا پیدائش سے موت تک حفاظت و وسائل کا میاہ ہونا یہ سب بندوں کی خدمت ہے جو اللہ کے قائم کردہ نظام کے تحت جاری و ساری ہے اللہ کے نظام میں ہر آدمی کے ساتھ بیس آزار فرشتے ہما وقت کام کرتے ہیں ایک آدمی اللہ تعالی کا کمپیوٹر ہے جس میں بیس آزار چپس ہیں ایک چپ یا ایک کنیکشن بھی کام نہ کرے تو پورے نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے انسان کے اندر جو مشینری فٹ ہے بیس آزار فرشتے اس کے ایسے کنیکشن ہیں جن سے انسانی مشین کے اندر بجلی دوڑتی ہے اور اس بجلی سے انسان کے اندر بارہ کھرب سیلز چارج ہوتے رہتے ہیں دماغ میں دو کھرب سیلز ہیں ایک سیل کسی نہ کسی حص کسی نہ کسی عزوے کسی نہ کسی شریان اور رگ پٹھوں سے متعلق ہے دو کھرب سیلز میں سے ایک سیل بھی متاثر ہو جائے تو انسانی جسم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ایسے مربوط نظام کو اللہ کی جانب سے مخلوق کی خدمت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا کی پرواز، بارشوں کا انتظام، جمادات، نباتات، معدنیات، سمندروں میں آباد، دنیایں کس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہیں ہوا ناک یا موں کے ذریعے جسم میں جاتی ہے اور مختلف نالیوں سے گزرتی ہوئی کورے جسم میں داخل ہوتی ہے جیسے جیسے ہوا آگے بڑھتی ہے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا رہتا ہے ان نالیوں کا قطر بتدریج چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور پھیپڑوں میں موجود تین سو میلین تھیلیوں میں ہوا پہنچ جاتی ہے کانوں سے ہم سنتے ہیں آواز کی لہریں کان میں داخل ہوتی ہیں کان کے پردے پر بالوں کی ضرب سے پیدا ہونے والی گونج میں ہم معنی پہچانتے ہیں کیا یہ سب مخلوق کی خدمت نہیں ہے ان خدمات کے لیے آدمی اللہ کو کتنے پیسے دیتا ہے آدمی زبانی کلامی بھی شکر ادا نہیں کرتا سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو عالمین کی خدمت کرتا ہے جو عالمین کو وسائل فراہم کرتا ہے جو عالمین کو رزق دیتا ہے جو عالمین میں آباد مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے جس بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا وصف منتقل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وصف خدمت ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی روحانی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کی ہو مخلوق کی خدمت اللہ کا ذاتی وصف ہے جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے فی الحقیقت تو اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو اللہ کرتا ہے جتنا زیادہ مخلوق کی خدمت میں بڑھتا ہے اسی مناسبت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے روحانی استاد اپنے شاگرت کو بتاتا ہے مخلوق کی خدمت اللہ کی پسندیدہ عادت ہے روحانی آدمی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے جو بندہ مخلوق سے نفرت کرتا ہے وہ تفرقہ ڈالتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے اللہ کا دوست خود غرض نہیں ہوتا اللہ کا دوست خوش رہتا ہے اور سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے ماں باپ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہوتے رہتے ہیں اسی طرح اللہ بھی اپنی مخلوق کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے جس کے پیچھے خلوص نیت اور مطمع نظر صرف اللہ ہو آدمی کے اندر خون کا حیرت انگیز نظام کام کر رہا ہے جسم کے اندر وریدوں اور شریانوں میں دوڑنے والا خون چوبیس گھنٹے میں پچھتر ہزار میل سفر تیہ کرتا ہے آدمی ایک گھنٹے میں تین میل چلتا ہے اگر وہ مسلسل بغیر کسی وقفے کے چھبیس ہزار تین سو اسی گھنٹوں تک چلتا رہے تو تب پچھتر ہزار میل کا سفر پورا ہوگا کم و بیش ایک ہزار دن رات کی مسلسل مسافت انسان کی طاقت سے باہر ہے اور اللہ نے انسان کے ارادے اور اختیار کے بغیر جسمانی مشینری کو متحرک رکھنے کے لیے دل کی جیوٹی لگا دی ہے کہ اپنے پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت کو بروے کار لاکر سارے جسم کے ایک ایک عزوے کو خون فراہم کرتا رہے اللہ اپنی مخلوق کی خدمت گزاری میں مصروف ہے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ شکر گزار بن کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور اللہ کا دوست بن جائے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار آپ اس طرح سے کریں کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی تحریر کریں اس کے علاوہ آپ کون کون سے موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جزاک اللہ خیرہ آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ